اب تو بس ایک دون ہے موسم کوئی بھی ہو سردی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو یا برسات کا موسم ہو ہر موسم میں زہریلے جانور اکثر دیکھ جایا کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی زہریلے جانور ہمارے گھروں میں بھی آ جاتے ہیں جس سے ہمارے بچوں کو خطرہ ہو جایا کرتا ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے ان زہریلے جانوروں سے نجات پایا جا سکتا ہے جیسے کسی کے گھر میں اگر زہریلے جانور نکلتے ہو جیسے ساپ ہو بچھو ہو یا ترہ ترہ کے زہریلے جانور اکثر برسات کے موسم میں نکلا کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے سے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں زہریلے جانور نظر نہیں آئیں گے تو آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ بیڈیو کے آخر تک جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ اسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی برکاتہ مدرسہ قادریہ چطر بھجپور امیٹھی اتر پردیش کی جانب سے میں ماشوک رزا عزری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن حضرات نے ہمارے چینل کو سسکرائب کیا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر اگزار ہوں آپ نے نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریش کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی بیڈیو آپ تک پہلے پہنچے دوستوں دیکھا جاتا ہے کہ زہریلے جانور اتنے گھا تک اور خطرناک ہوا کرتے ہیں کیونکہ کاٹنے سے انسان کی جان چلی جایا کرتی ہے انسان ہلاک ہو جایا کرتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساپوں سے ڈرہ نہیں کرتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ساپ کو دیکھتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جایا کرتے ہیں تو ساپ اور بچھو سے بچنے کا ایک بہترین عمل جو ہر انسان کر سکتا ہے کرنے میں کوئی دشواری نہیں بڑے آسانی کے ساتھ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ساپ بچھو یا کوئی بھی زہریلا جانور اگر آپ کو دیکھے تو آپ اپنے ہاتھ میں ایک گلاس پانی لیں گے اس پانی پر اول میں آپ تین بار دوندے پاک پڑھیں گے اور اگیارہ مرتبہ سورے تارک پڑھیں گے وَسْسَمَائِلْ وَتْتَارِكْ جو تیسوے پارے میں رکور نمبر دس پر موجود ہے آپ اس کو گیارہ بار پڑھیں گے اور پھر آخر میں آپ کو تین بار دوندے پاک پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد میں اس پانی پر آپ کو فوکنا ہے اس پانی پر آپ کو دم کر دینا ہے اب وہی پانی ہے اب اس پانی کو لے جا کر کے آپ اپنے گھر میں چاروں ترب دیوالوں پر چھڑکاؤ کر دیں گے یعنی اس پانی کو آپ اپنی گھر کے دیوالوں پر چھڑک دیں گے چھڑک دینے کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام طرح کے زہریل جانور انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی نہیں دکھیں گے یا کبھی نہیں آئیں گے تو دوستوں انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ایک ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اس عمل کو ہر انسان سمجھ سکے اور جہریلے جانور سے ہر انسان بچ سکے موسیقی 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 موسیقی